بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھی سپورٹس انیلیسٹ ریاض الدین صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں کراچی ہاکی اسیویشن کے چیرمن گلفراز احمد خان صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے جو ساتھی ہیں جعفر حسین صاحب جو سپورٹس انیلیسٹ ہیں وہ بھی ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سٹوڈیو میں سب سے پہلے ریاض صاحب کے پاس آتے ہیں ریاض صاحب کیا کہیں گے ہاکی کے حوالے سے اس وقت ہماری جو پوزیشن ہے وہ تھارمی پوزیشن ہے ہاکی میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے اندر کراچی ہاکی اسیویشن کے گرانڈ پر چیف آف آرمی سٹاف جو ہے انٹر ڈسٹک کلب ٹورنمنٹ کا منقعت کیا جا رہا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اس میں کھلاریوں کو فائدہ ہوگا کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آرمی بھی جو ہے اس طرف ایکٹیو ہوتی دکھائی دے رہی ہے بسم اللہ الرحمن رہی بہت شکریہ شہزادہ مہین آپ نے پہلے بات کی پاکستان ہاکی ٹیم کی جس کی رینکنگ جو ہے اس وقت آپ نے کہا کہ نیچے سترہ اٹھارہ پوزیشن پہ تو دیکھیں کہ ہمارا ظاہر ہے ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اب تک پاکستان کی ٹیم ان دنیا ہاکی کی چند ٹیموں میں سے ایک ہے جس کے پاس دنیا ہاکی کے تمام ریکارڈ یا مطلب یہ کہ رہے ہیں مطلب تین اولمپیک چار ورلڈ کپ تین چیمپینس ٹرافی آر ڈیشن گیمز اور بے شمار مطلب ٹورنمنٹس تو پاکستان ہاکی کا جو ماضی کا ایک طور انتیاز ہے وہ تو بہت شاندار ہے اس میں کوئی شک نہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان ہاکی ٹیم نے ایک زمانے میں جب پاکستان ہاکی ٹیم کسی بھی میدان میں اترتی تھی کسی بھی ٹورنمنٹ میں اترتی تھی تو ہم عام شائقین ماہرین تو الگ ہیں عام شائقین یہ بتا دیا کرتے تھے کہ اس ٹیم کے خلاف آج ہماری ٹیم کتنے گول کرے گی بہرحال ہمیں ریکارڈ پہ نہیں جانا چاہیے ہمیں جو ہے مطلب حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے مطلب بات کرنی چاہیے بے شک اس وقت جو ہے ہماری ستارویں اٹھارویں پوزیشن ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور اس میں ہم بے شمار مطلب اس سے قبل بھی ڈسکشن کرتے رہیں لیکن جب اس طرح کا سوال ہوتا ہے تو جو ناظرین دیکھ رہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہوتا ہے بتانا تو اس میں دیکھیں بہت ساری وجوہات ہیں نہ تو آپ مطلب سارا ملوہ کسی ایک کوچ پر ڈال سکتے ہیں نہ فیڈیشن پر ڈال سکتے ہیں یہ سب ہم کی ہم سب کی استعمالی ذمہ داری ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہاکی ٹیم کو جو سب سے پہلا ڈینٹ لگا وہ اس وقت لگا جب ایک زمانے میں آپ نے دیکھا کہ بے شمار ہاکی کی ٹیم میں ہوا کرتی بھی لیکن جب نائنٹی ارلیس نائنٹی جب پرائرے پرائیوٹائیز ہوئے تو دیرے دیرے ساری ٹیم میں ختم ہوتی چلے گئیں تو جب جوب اور کیریئر ختم ہو گیا تو لڑکوں کے ظاہر ہے جب جوب کیریئر ختم ہو جائے گا تو پھر اس طرح مطلب لڑکے جو ہے میدان میں نہیں آئیں گے پھر اس کے بعد نائن الیون کا واقعہ ہوا جب دنیا کی بھر کی جو ٹاپ کلاس ٹیمیں تھی انہوں نے پاکستان آنا چھوڑ دیا اور ہماری ٹیم کے پاس اتنے فنڈس نہیں ہوتے تھے کہ ہم وہاں جاتے ہیں دیکھیں جب آپ کی رینکنگ اچھی ہوتی نا تو دنیا ایک ہاکی کی جو چھوٹی ٹیمیں بھی ہوتی ہیں وہ آپ کو ٹکٹ بھی دیتی ہیں ہوتل کا بھی دیتی ہیں اور آپ کو باقاعدہ احتمام سے بلاتی ہیں لیکن جب آپ کی رینکنگ نیچے جاتی ہے تو کوئی بھی ٹیم جو ہے وہ آپ کو تو آپ سے کھیلنا پسند نہیں کرتی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے پاس فنڈس نہیں جو تو پاکستان نہ تو باہر جا سکا نہ دوسری ٹیموں کو یہاں بلا سکا اور جو ورلڈ رینکنگ کی اچھی ٹیمیں تھی انہوں نے پاکستان کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کیا لیکن اس فیڈریشن نے ابھی آپ نے دیکھا کہ کافی عرصے کے بعد یورپ کا دورہ گرایا ہے پاکستانی دیکھیں بلکل یہ جو دورہ گرایا ہے پاکستان کی تیم کا یورپ کا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں اتنے پیسے خرچ ہو گا اگر یہاں کلتے تو یہ ایسا ہوتا لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہاکی اتنی گری ہوئی ہے ہم اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور یہ پاکستان ہاکی پیٹرشن جس طرح اسپین بیلجیم اور ہولینڈ کے ساتھ میچز کھیلے تو ہم کو اس کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے دیکھیں ہم نے ٹوٹل پانچ میچز کھیلے ہم نے اس میں سے تین میچز ضرور آ رہے لیکن ہم دو میچز جیتے بھی تو ہیں پھر ایک کرٹیزم یہ ہوتا ہے کہ بی کلاس لڑکے تھے سی کلاس لڑکے تھے تو بھائی آپ یہ دیکھیں اس پر کافی تنقید ہوئی ہے لیکن آپ بھی تو دیکھیں نا تنقید تو ہوئی ہے لیکن ہمیں دیکھیں ہر چیز کا روشن پہلو بھی دیکھنا چاہیے ہماری مطلب جو ہے نا ہمیں اپنے ذہن کو اور دماغ کو وسیع کرنا چاہیے ہاکی اتنی دبی ہوئی ہے اگر ہم کرٹیزم کریں گے نا جائز تو ہاکی کے لیے اور خراب ہوگا ہمیں تو یہ اس کا روشن پہلو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ پانچ میں سے دو میچز جیتے ہیں اس کو اپریشیٹ کریں پھر اتنے عرصے سے آپ کی ٹیم انٹرنیشنلی کوئی ایکس بجر نہیں تھا کوئی تجربہ نہیں تھا تو کم از کم آپ کی ٹیم ماں کھیلیے بلکل سیکھنے کا موقع ہے جیسے گلفراز احمد حان صاحب آپ کراچی ہاکی ایس ایشن کے چیرمن ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اب جو ٹرنیمنٹ ہونے جا رہا ہے چیف آف آرمی سٹاف انٹر کلب ڈسٹرک ہاکی چیمپنشپ منقید ہوگی پندرہ سے پچیس تاریخ تک کراچی ہاکی ایس ایشن کے گرانڈ پر تو کس طرح سمجھتے ہیں کہ اب آرمی بھی اس پہ ایکٹیو ہوتی دکھائی دی رہی یہ قومی کھیل کے حوالے سے ہمارے جو موجودہ آرمی چیف ہیں قمر جعوید باجبہ صاحب انہوں نے اس پورٹس میں ہمیشہ دلچسپی لی اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب مالی معاملات بہت خراب تھے پاکستان ہاکی فیڈریشن کا تو پاکستان آرمی نے فنڈ بھی دیا پاکستان ہاکی فیڈریشن کو اور انہوں نے ہمیشہ دلچسپی لی اور اس وقت بھی جو صورتحال ہے ویسے تو یہ جو آتا ہے میسیج کے فوج جو ہے اپنے صفحہ سلار کی طرف دیکھتی ہے لیکن پوری قوم بھی ہماری صفحہ سلار کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے اس لیے کہ بیرونی خطکشات ہو یا اندرونی کوئی سازش ہو تو اس کو سب کو ہماری فوج صرف جو ہے وہ فیس کرتی ہے اور الحمدللہ پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے اس کے شانہ بشانہ ہے اور یہ جو اقدام ہے ہاکی کی بہتری کے لیے میں چیئرمین کے حسیت سے یہ کہوں گا کہ پاکستان رینجرز کافی ہمارے ساتھ کیچے کے ساتھ مل کر ایوینٹ کراتی رہی ہے تو ہماری جو مسلح فوج ہیں چینیوی ہو آرمی ہو ائر فورس ہو وہ ٹرنمنٹ بھی کراتے رہے ہیں اور یہ پڑا خوشائن بات ہے کیونکہ گراس روٹ لیول پر پاکستان ہاکیو فیڈریشن کا ایویزن ہے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں اس وقت موجودہ برگیڈیر خالی سجاد خوکر صاحب وہ چاہتے ہیں گراس روٹ لیول پر ہاکیو پرموٹ ہو تو یہ ایک جو اس میں ایج گروپ کا بھی واملہ ہے اس میں جو گراس روٹ لیول پہ ہے وہ کافی بہتری آئی گی کیونکہ تمام جو ڈسٹرک ہیں ان کے کلب جو ہیں ان کو ایک اپرچونیٹی مل لئی ہے کہ وہ اپنے ڈسٹرک میں پارٹیسیپیٹ کریں اور وہاں سے جو ٹیم جیتے گی پھر وہ انٹر ڈسٹرک ٹورنمنٹ میں مقابلہ کرے گی اور پھر وہ شہر کی ٹیم نکل کے دوسرے شہر کی ٹیموں سے مقابلہ کرے گی اور پھر اختتامی جو معاملات ہیں تمام صوبوں کی ٹیم ہیں جو ہیں جو وننگ ٹیم ہوگی ایک وہ جا کے ایک فائنل راؤنڈ کھلے گی اور فائنل مقابلہ ہوگا تو ایک لمبا ایک پروسس ہے جس سے یہ بچے گزریں گے اور ان کو اپرچونیٹی ملے گی اور پورا پورا ان کو موقع ہے پورا پورا موقع ہوگا جاور صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہماری ہاکی نیچے کی طرف ہے جس طرح اب چیف آف آرمی اسٹاپ ہے انٹر ڈسٹرک ہاکی ٹورنمنٹ کا انکات کیا جا رہا ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہم اب انٹر کلب لیول پر آرمی بھی کوشش کر رہی ہے کہ اس کھیل کو اجاگر کیا جائے وہاں سے پلیئرز نکلیں کیونکہ ہم ہمیشہ ذکر کرتے رہے ہیں کہ گراس روٹ لیول سے ہاکی کو پروان چڑھانے میں مدد ملے گی تو ایک پہلا سٹیپ پہ سمجھتے ہیں کہ بہتری ہوگی اس سے دیکھیں یہ پاکستان ہاکی کے فروغ کے لیے آخری چانس ہے اگر اس نام سے اور اس موقع پہ بھی اتنے بڑی ٹورنمنٹ سے بھی اگر ہاکی کا فروغ نہیں پا سکا ہاکی تو یہ ہمارے لیے سیٹ بیک ہوگا یہ ایک بڑا اچھا عمل ہے آپ کے چودہ سال کے بچے ہوں گے یہ ایک اچھی چیز ہے اگر اس میں بھی شفافیت دکھائی دے گی تو بہت اچھے کھلاری نکل کر سامنے آسکیں گے بڑا اچھا اقدام ہے پاکستان آرمی کا بڑا اچھا اقدام ہے پاکستان رینجرز کا بڑا اچھا اقدام ہے خاص طور پر فیڈیشن کا بڑا اقدام ہے کہ انہوں نے اس موقع پہ جو ہے جب پاکستان ہاکی کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے تو اس موقع پہ جو ہے نا پاکستان آرمی کے نام سے یہ ٹورنمنٹ کروا رہے ہیں ایک بڑا چیز ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے جتنے اولمپیانس ہیں ابھی بھی آپ کراچی کے بات کریں تو آخری ورلڈ کپ جتوانے والے منصور خان منصور صاحب نے ان کی برسی ابھی دو دن پہلے ہوئی لیکن ان کی برسی کے موقع پہ بھی وہ کوئی اولمپیانس دکھائی نہیں دیا کہ ایک کوئی اجتماعی ان کے لیے کوئی فاتحہ خانے کر رکھ لیتے یا کوئی ایسا کر لیتے کوئی ایسا عمل کرتے کہ پاکستان کے ہوکی کے لیے جنہوں نے آخری ورلڈ کپ جتوایا اس ورلڈ کپ کے بعد پاکستان کے پاس کوئی ایسا تاریخی دکھائی نہیں دیتا کہ ایسا کوئی بڑا ٹورنمنٹ جتوایا تو اس اولمپیانس کو بھی سامنے آنا چاہیے ایک چیز آپ سے اختلاف کرتا ہوں جعفر حسین صاحب ہے میں خود اولمپیان ناصر علی کے ساتھ منصور احمد کی قبر پر موجود تھا دیگر کو اولمپیانس کو اٹھا دیں ناصر علی ضرور موجود تھے اور کراچی ہاکی ایسا جو سیکٹری ہیں حیدر حسین ان کی قبر پر بھی گئے فاتحہ خانی بھی کی ان کی قبر پر چادر بھی پھولوں کی چڑھائی تو سمجھتے ہیں یہ تو ایک اچھا اختلاف دیکھیں ایک دو کے ہونے سے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑ جاتا آپ کو معلوم ہے کہ پورے ایک انتظام کیا جاتا ہے پورے فاتحہ خانی کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس میں سب اولمپیانس کو آپ شامل کرتے ہیں اگر آپ عید ملن پارٹی رکھ سکتے ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں یہ بڑا فرق ہوتا ہے نا دیکھیں آپ سب کو یقجہ کر رہے ہیں ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں پاکستان ہوکی کے فروغ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کو ان لیجنڈز کو یاد کرنا پڑے گا جنہوں نے پاکستان کے بڑی بڑی خدمات میں حصہ لیا ہے یہ موقع ہوتا ہے کہ جب آپ ساتھ لے کے چلتے اور اسی میں بتاتے کہ بھائی ہم پاکستان کے فروغ کے لیے اور پاکستان ہوکی کے فروغ کے لیے مزید اقدامات کرنا چاہ رہے ہیں ریا صاحب ہے جس طرح تھوڑی دیر پہلے جعفر صاحب کہہ رہے تھے کہ اچھا اقدام ہے کہ مختلف ایجز کے جو پلیئرز ہیں اسے ٹورنمنٹ پہ نکل کر آئیں گے کیونکہ انٹر کلب ہاکی اگر ہم دیکھیں تو بلکل ختم ہو گئی کلب لیول پر اگر ہم بات کریں تو کلب پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایجز وائز جو ہیں بہت ایک کھلاری نظر آتے ہیں لیکن ہم اگر کلب انٹر کلب پہ بات کر رہے ہیں تو وہاں تو پلیئرز ہیں دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ کراچی میں ایک سو بیس کلب ہوا کرتے تھے اور باقیدہ بڑی منظم ہاکی ہوا کرتی تھی گلفراز بھائی جو کئی مرتبہ کراچی ہاکیشن کے سیکریٹری رہے ہیں اسیند ہاکیشن سے بابستہ رہے ہیں اب چیرمین کراچی کے یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک سو بیس کلب ہوا کرتے تھے اور ہر گراؤن پہ اتنے لڑکے ہوا کرتے تھے کہ لڑکوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا کہ جب بائیس لڑکے کھیل لو تھے بارہ لڑکے باہر تیرہ باہر بیٹھے ہوتے تھے منظم ہاکی ہوتی تھی اور اس زمانے میں ہاکی کا میار جو بہت اچھا ہوتا تھا لیکن یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو کہا کہ جب سے مدبی کے جوب اور کیریئر ختم ہوئے دپارٹمنٹس کی ٹیمیں ختم ہوئیں اصل میں یہ جو جوب ہوتی ہے نا یہ ایک چین ہوتی ہے یہ ساری چیزوں کو ملاتی چل جاتی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ انٹر ڈسٹک پہلے بھی ہوتی تھی اور اب بھی انٹر ڈسٹک اب ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے لیکن اس کا سب سے روشن پہلے ہوئی ہے کہ یہ چیف آف آرمی سٹاف کے نام سے ہو رہی ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان آرمی اور رینجر جو ہے اس سے پہلے بھی نہ صرف ہاکی کو بلکہ مختلف کلوں کو وہ سپورٹ کرتے رہیں ایکومنڈیٹ کرتے رہیں فیسلیٹیٹ کرتے رہیں اور انہوں نے جو ہمارے مدب جتنے بھی ظاہر ہے یہ ادارے سیکیورٹی کے چاہے وہ فوج لے لیں آپ رینجر سے لے لیں یا پولیس لے لیں انہوں نے جب یہاں پر دہشتگردی عام تھی تو اس وقت اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا شہادتیں دیں اور جس زمانے میں حالات بہت زیادہ خراب تھیں امن و امان کا مسئلہ تھا تو ہماری انہی مطلب فورسز نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے اس ملک میں امن و امان قائم کیا اور آج ہم اتنے اچھے حالات میں بڑے بڑے نہ صرف ایونٹس مرقد کر رہے ہیں بلکہ بڑے بڑے دوسری بھی ایکٹیفٹیز جو ہیں ہم کر رہے ہیں تو یہ ایک مدب ظاہر ہے اس میں مدب بہت بڑا حصہ ہے ان کا اور یہ ایک بڑا روشن پہل ہوئے ہے کہ آرمی اور رینجر جو اس سے قبل بھی کھیلوں کے فروغ میں اپنا عام کردارتہ کرتے تھے اس ہیلتی ایکٹیفٹیز سے وہ غافل نہیں ہیں اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ ان کے چیف آپ آرمی سٹاپ کے نام سے اس انٹرڈسٹک ہاکی کے انٹرکلو ہاکی چیمپینشپ جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں جب اس طرح کی بڑی شخصیت کے نام سے کوئی ٹورنمنٹ منصوب ہوتا ہے تو کھلاڑی جو ہیں وہ ان کا جذبہ جو ہے اور بیدار ہوتا ہے اور ان میں ایک اعتماد کا فضا پیدا ہوتی ہے اور وہ کافی مطلب یہ کہ ظاہر ہے مطلب موٹیویٹ ہوتے ہیں اور اس طرح کے ٹورنمنٹ میں شرکت کرتے ہیں مطلب ایک عزاز سمجھتے ہیں اس لیے کہ جب ان کے نام کے ساتھ جب انہیں سارٹیویٹس ملتے ہیں تو وہ ظاہر ہے ان کے لیے ایک بڑی حیثیت پڑتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری آرمی اور رینجرز ہماری پولیس بھی اس سے قبل بھی اس طرح کے ایکٹیف ڈیز کو فروغ دینے میں اپنا حصہ ادا کرتے رہتے ہیں اور آج کے زمانے میں جبکہ زیادہ ضرورت ہے تو اسی انداز سے اور زیادہ حصہ لے رہے ہیں رہ گئی بعد کسی بھی ٹورنمنٹ کے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں جو آپ نے ایجس کی بات کی تو میں ہی سمجھتا ہوں جو ایک پیرامیٹرز تہہ ہو جاتے ہیں اگر ہم اس کے تحت پورا ٹورنمنٹ اورنائز کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہوتی ہے اس سے ایک ڈسپلنری بازے ہوتی ہے اور سارے کھلاریوں کو اور کلبو کلبس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم نے ان پیرامیٹرز کے تحت کھیلنا ہے تو وہ اسی مطلب ڈائرے میں رہ کے اپنی پرفارمنس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کرانچی ہوتی ایسین کے چیرمن گلفراز عمد خان صاحب آج ایک باقادہ طور پر کلبو اور انٹر کلب کے حوالے سے ایک اجلاس بھی منعقد ہوا کرانچی ہوتی ایسین میں تو اس اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں دیکھیں جو بنیادی بات کی ریاض بھائی نے آج اجلاس کا مقصد بہت ہنگامی طور پر وہ اجلاس بلائے گیا تھا اور میں تمام لوگوں کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ کراچی کے جتنے کلبو ہیں ہمارے ان کے سیکریٹری اور صدور وہاں موجود تھے اور وہ ایک لوگوں کا کراچی ہاکی ایسوسیشن پر اعتماد کا بھی اظہار تھا کہ مختصر سی کال پر سارے لوگ مطلب کوئی لیٹر جاری نہیں ہوگا تھا صرف ٹیلی فونک انفارمیشن پر سارے لوگ آگئے تھے اور جس جذبے کا اظہار کیا اور وہاں میں نے اپنی انیشل جو گفتگو تھی اس میں یہی بات کی کہ جس طریقے سے فالس دسپلین ہے تو ان کے آرمی چیف کے نام سے یہ ٹورنمنٹ ہو رہا ہے تو یہ بڑے ڈسپلین طریقے سے اس میں ضرورت بات کی ہے اسی ایونٹ کا انکاد ہونا چاہیے اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے ذکر ہو رہا تھا انٹر کلپ کے حوالے سے تو گلفراز احمد صاحب سے بات کرتے ہیں گلفراز صاحب کراچی میں کتنے ریزسٹرٹ کلب ہیں اور اس جلاس میں کتنے کلب کے ممبران نے شرکت کی دیکھیں کراچی میں ہمارے پاس جو اس وقت انتظامی طور پر سات ڈسٹرک ہیں کماری ڈسٹرک کے بعد اس کا فارمٹ یہ ہے کہ کم سے کم پانچ ٹیم ہیں ایک ڈسٹرک میں ہونی چاہیے جب ڈسٹرک کی چیمپنشپ ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 35 کلب سے زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ پچھلے دنوں ساتھ جلاس میں کتنے کلب کے ممبران نے شرکت کی آج جو عدداران تھے میں سمجھتا ہوں کہ 30 کلب سے زیادہ موجود تھے 30 کلب کے نمائندے موجود تھے اور کچھ لوگ بعد میں بھی آئے تھے اور کچھ لوگوں کو انفارمیشن دے دی گئی ہے کہ ظاہر ہے کہ دو دن کا ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے تو سمجھتے ہیں اس ٹورنمنٹ میں کتنے کلب سے حصہ لیں گے لیکن اس مطلب سچویشن ایسی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک اگزیم بھی ہو رہے ہیں میٹرک کے تو کچھ کلبوں کے لیے مشکلات ضرور ہیں لیکن یہ تیہ ہوا کہ چونکہ آرمی چیف کے نام سے یہ ٹورنمنٹ ہو رہا ہے اور پاکستان ہاں کی فیڈریشن شیڈول دے چکی ہے تو آپ اس کو بہترین طریقے سے ہم نے منیج کرنا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ٹی میں پارٹیسپیٹ کریں ٹھیک ہے اس میں کچھ انیس بیس ماملہ ضرور ہوگا کہ کسی کلب کے جیسے اگر سولہ لڑکے گراؤنڈ پہ آنے تھے تو وہ سولہ نہیں آئیں گے گیارہ آ جائیں گے ہوتا ہے اور ہم لوگ بھی جب کھیلتے تھے تو اسکول اور کالیج کے بھی معاملات ہوتے تھے اور جس وقت بام عروض پہ تھی یہ ہاکی تو تمام اشیوز کے باوجود پلیئر جو ہیں وہ اگزام تک چھوڑ دیتے تھے اس ہاکی کی محبت میں اور بار میں ہاکی کی محبت میں اگزام تک چھوڑ دیتے تھے جاپر کا بے ریہ صاحب کچھ گہ رہے پہلے ریہ صاحب سے بات صحیح بات تھی لیکن اس زمانے پتا کہ اگر امتحان ہمارے بھی ہوتے تھے امتحان اور آپ بلیف کریں کہ ہم بھی پیپر چھوڑ دیا گرتے تھے جاپ تو ہے نہیں اس کو پہلے جتنے بھی ہاکی پلیئر سے جیا تو وہ جاپ پہتے تھے اور نہیں تھے تو ان کو پوری امید تھی کہ اگر زرہ سا بھی اچھا کلیں گے تو ان کی جاپ لگ جائے گی تو یہ یقیناً گلو بھائی نے صحیح کہا کہ اس زمانے میں پیپر چھوڑ دیا کرتے تھے اس لیے کہ ان کا کیریئر انہیں پتا ہوتا تھے کسی نہ کسی دپارمنٹ سے ہائر ہو جائیں گے جعفر صاحب جس طرح ذکر کر رہے تھے کہ کلپس کے حوالے سے تو گلو بھائی نے کہا کہ تقریباً جو ہے پیتیس کلپ جو ابھی اجلاس ہوا ہے اس میں پیتیس کلپس کے میمران نے شرکت کی سمجھتے ہیں کہ اتنے کلپس کراچی کے ہاکی کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن ہاکی سوائے دو سے چار جگہوں کی کہیں نظر نہیں آتی دیکھیں پینتیس کلپ ہوں جو پچھلے اولمپکس میں کھیل چکے ہیں سارے اب جو جدید ہوکی شروع ہو گئی ہے اب اس طرح کے سلمان اکبر ہو گئے جو کہ ہولنڈ میں آپ کے ادنان زاکیر ہو گئے جو کہ انگلینڈ میں ٹریننگ دے رہے نا کالیفائیڈ کوچنگ کا اس ٹرین بہت فقدان ہے ہمارے ملک میں غیر ممالک میں جا کے ٹریننگ دے رہے اپنے ملک میں پوچھ نہیں رہا نا کوئی پوچھے گا کوئی بولائے گا تو ہوگا نا ابھی ایک ڈیڑھ سال پہلے میرے خیال میں حیدر حسین نے بولایا تھا ادنان زاکیر کو وہ بھی صرف ایک ہفتے کے لئے یا دس پندرہ دن کے لئے کوئی ٹریننگ وغیرہ دی تھی انہوں نے اس طرح کے ٹریننگ سیشن رکھنے پڑیں گے باقاعدہ دو مہنے کے لئے تین مہنے کے لئے اگر اس طرح کے لوگ آئیں گے جو کہ ہمارے اپنے ہیں وہ اگر یہاں پہ آکے کچھ ٹریننگ دیں گے کیونکہ ابھی بہت برا حال ہے اکیڈمیز جو چل رہی ہیں آپ کی اصل چیز ہوتی ہے اکیڈمی وہیں سے کھلاڑی نکل کر آتے ہیں آپ کے اکیڈمیز میں کام ہی نہیں ہو رہا آپ کے کلپس میں اب جس طرح بات کر رہے ہیں گلو بھائی کے اتنے بہت ساری کلپس ہیں ان کے لوگ آ رہے ہیں لیکن کیا وہاں سے چودہ سال کے سولہ سال کے اٹھارہ سال کے لڑکیں نکل پائیں گے ساری کلپس کے اندر تو تیس تیس سال کے کلپس کے لڑے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ تو آور ایج ہیں جتنے آور ایج ہیں وہ صرف اپنے پیٹ کے لیے کھیلتے ہیں کہ اپنا وزن کم ہو جائے اپنا پیٹ کم ہو جائے تو مسئلہ صرف یہی ہے کہ ہاکی کے کھیل کیل یہ کوئی کھیل نہیں کھیل کر رہا اچھا اگلو اب کیا کہیں گے جس طرح یہ ذکر کر رہے تھے فوراں میں جو ہمارے سلوان ادبر ہیں اگر وہ پاکستان اپلائیوں کو سکھایا ان کا بڑا ایک پرانا ایفیلیشن ہے اور ایک عرصے سے اس کو ہاکی کو سارے کھیلوں کو کور کرتے رہیں دیکھیں ان کے اپنے جذبات اور احساسات جو ہیں اور جو ان کا اپنی افزرویشن ہے اس کے حتاب سے انہوں نے صحیح باتیں کی لیکن بات اتنی سی ہے کہ جب تک پول بڑا نہیں ہوگا جو بنیادی بات ہے اب جو پرلہ بھی یہ سمجھ لیں کہ جب ریاض بھائی نے بات کی کہ ایک سو سے زیادہ کلپ تھے کراچی میں تمام ڈسٹرک سے ایک سو بیس کلپ سو سے زیادہ کلپ تھے اس وقت کراچی کی آبادی جو آج آبادی ہے اس کی 10 پرسنٹ پندرہ پرسنٹ آبادی تھی یعنی آج یہ اگر تین کلوڑ سے زیادہ آبادی کا شہر ہے اب تو تین سب لپ سے زیادہ جانے چاہیے اس وقت اگر تیس پہنتیس لاک کی آبادی تھی یہ خود ریاض بھائی جہاں ان کی رہائش ہے یا میری رہائش ہے کالا بورٹ سے لے کے اور کھوپرا پار تک چھے گراؤنڈوں پر ریگولر ہاکی ہوتی تھی اور جو آج آبادی کالا بورٹ سے کھوپرا پار تک کی ہے وہ آبادی اگر ایک مثال دے رہا ہوں بیس لاکھ ہے تو اس وقت ایک لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ کی آبادی تھی لیکن اتنے گراؤنڈوں پر ہاکی ہوتی تھی ضرورت اس بات کی ہے کہ روزگار کے بھی مواقع دیے جائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک انفراسٹرکچر کمام علاقوں میں اب جیسے ایک نارت کراچی کا گراؤنڈ ہے سغیر ہاکی اکیڈمی جعفر بھائی نے ہمارے ساتھ ایک پرگام میں اس کی تعریف بھی کی تھی اور تعریف کے قابل وہ کام کر رہے ہیں تو اس لیے ان کی بات کی جاتی ہے پرگام میں لیکن وہ گراؤنڈ جس طریقے سے ان کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے ڈیسٹک منیجمنٹ کو اس گراؤنڈ کو بہترین ہونا چاہیے گورنمنٹ کا بھی تو کوئی عمل دخل ہونا چاہیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بات یہ کہ ہم اپنے پرگام میں بیٹھ کر اور میں نے پچھلے پرگام میں بھی آپ سے کہا تھا کہ کمیشنر کراچی بہت ایکٹیو ہے اس وقت لیکن ہماری ان سے گزارش اتنی سی ہے کہ کراچی کے جو ساتھ ڈیسٹک ہیں ساتھ ڈیسٹک میں کم سے کم چودہ گراؤنڈ تو ایسے ہونا دو دو گراؤنڈ کہ جس پہ شام کو بچہ جا کے اچھی ہاکی کھیل سکے اس کو فیسٹی ملے جیسے اب وائی ایم سی ایک گراؤنڈ بن گیا ہے اس ٹائپ کے پر ٹھیک ہے ٹرف نہیں لگ رہا اگر ابھی نہیں ہیں وسائل ہم ٹرف نہیں لگا سکتے لیکن مڈ گراؤنڈ یا گراسی گراؤنڈ ہر ڈیسٹک میں تین تین چار چار ہونے چاہیے جب تک بچے کو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ واکنگ ڈسٹنس پہ فیسٹی نہیں ملے گی اب جو نارد کراچی کا گراؤنڈ ہے جس کی بات ہو رہی ہے کتنے آبادی ہے گنجان آبادی ہے کتنے فلیٹ ہیں جب وہاں ہوکی شروع ہوئی تو سیکھڑو بچے آنے شروع ہو گئے بالگل ایسا ہی ہے اگر اسی طریقے سے تمام ڈسٹرک میں گراؤنڈ ہو اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جنہوں نے بات کی کوچس کی کہ جو بہت ہمارے ٹرنی کر رہے ہیں اس طرح گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں تو ایسی کی ایچے گراؤنڈ پہ بھی جب ہم نے دیکھا کہ کیمپ لگے تو یہاں پر بھی گیارہ سو سے زائد بارہ سو سے بچے اور بچیاں آئے اس کا مطلب یہ کہ شوق ہے فیسلیٹی پروائیڈ کی جائے اور کام کیا جائے کراچی ہاکی اسوشیشن کا اس وقت کوشش یہ ہے کہ ہم خالی یہ کیچے کو مرکز بنا کے نہ رکھیں بلکہ جو ہمارے ساتھ لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں جو کوچنگ کر رہے ہیں بچوں کو ٹرننگ کرا رہے ہیں وہ مختلف جگہوں سے آتے ہیں شاہ فیسل سے بھی آتے ہیں رنگی سے بھی آتے ہیں بلدیہ سے بھی آتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام علاقوں میں یہ جہاں کے رہائش ہیں کے بجائے وہ موٹر سائکل کا پیٹرول خرچ کر کے اور کیچے پہ آئیں وہ شاہ فیسل میں ٹریننگ کرائیں وہ رنگی میں کرائیں کرائیں لانڈی میں کرائیں ملیر میں کرائیں کماری کے علاقے میں کرائیں تو میں اس آپ کے پروگرام کے توصل سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو کمیشنر کراچی اور ڈرپٹی کمیشنر سائبان ہیں ہم تواتر سے رابطے میں رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ منٹین کریں گراؤنڈ کو کو اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کراچی ہاکی اس کیپیسٹی میں ہے اس وقت کہ وہ بچوں کو فیسلٹی بھی دے سکتی ہے وہ پر ٹریننگ کے لیے ان کے پاس کوچز بھی ہیں وہ ہاکی یں بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ جہاں ہم تعریف کر رہے ہیں آرمی چیف اس اقدام کی اور اس اقدام کو سرا رہے ہیں تو جب ہم نے ہاکی کوچنگ کیمپ لگایا تھا بارہ سو بچے آئے تھے اور اس وقت آرمی سپورٹ بورٹ کے چیٹ تھے برگیڈیر زہیر صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ کراچی ہاکی اسوشیشن ایسا کام کر رہی ہے تو انہوں نے کئی سو ہاکی ہمیں دی تھی کراچی ہاکی اسوشیشن کو اور یہ بھی یقین دانی کرائی کہ آپ کام کریں اور بھی آپ کو فیسلیٹی دیں گے ریا صاحب جس طرح ذکر کر رہے تھے کہ کراچی کے مختلف جو گراؤنڈ بھی اگر دو دو گراؤنڈ بھی ہو جائیں تو جس طرح بہت سے لوگ کھلاڑی جو ہیں وہ ٹریول کر کر کے چھ گراؤنڈ آجاتے ہیں اس کے ساتھ سالسگی تو یہ فرق زرہ کم ہو جائے گا جی بالکل ایپسلوٹ بھی گلو بھائی نے بڑی مطلب صحیح بات کی ظاہرہ گلو بھائی کو جو ایکسپو جار ہے ایکسپیرینس جس طرح سے ہاکی کے ساتھ بابستہ ہیں اور پاکستان ہاکی فیڈرشن کے خازان بھی رہ چکے ہیں گلو بھائی تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم نہ صرف کراچی میں اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں اور ہاکی چونکہ ہمارا نیشنل گیم ہے اس کو اسی وقت فروغ مل سکتا ہے جہاں ہم قومی سطح پر کوئی ایسی پالیسی بنائیں جس کا پاکستان کے تمام شہروں کے لئے ہو اور دیکھیں کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے اور ایک اندازے کے مطابق جیسے کہ ہم سنتے ہیں کہ تین ساڑھے تین کروڑ کی آبادی ہے جب تک گئی کات کروڑ کی آبادی تھی ہر چیز یہاں پہ بہتے انداز پہ آپ نے دیکھا کہ ہو رہی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب سے وفاقی کھیلوں کے وزیر ہوتے تھے اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے اب یہ صوبائی رابطہ کے وزیر دیا گیا ہے سپورٹس کا پہلے ایک بفاقی سپورٹس کا وزیر ہوا کرتا تھا تو ساری جیزیں سینٹرلائز تھی اور وہ ہینڈل ہوتی تھی اسی طریقے سے دیکھیں یہاں مسئلہ قومی ہوکی کا ہے یہاں کراچی کا تو ہے مسئلہ کہ کراچی میں مطلب ہوکی کے لیے جو جو پاکستان کے کسی بھی اکیڈمی وہاں کچھ ہوتا ہے اسی طرح اسی طرح سے روڑا ہوا کرتے تھے اور گوزر میں دیکھیں انڈیویجل کیپیسٹی میں تو لوگ کر رہے ہیں کام لیکن یہ قومی سطح پر کوئی ایک اسی پالیسی ہونا چاہیے اور اس کو ویل آرڈنائز طریقے سے اس کو کنیکٹ کرنا چاہیے اسکول کی سطح پر جیسے پہلے ہوتا تھا کالیج کی سطح پر اور یونیورسٹی کی سطح پر آپ نے دیکھا کہ 70's اور 80's میں even 90's تک مطلب ایک منظم ہوکی سکول کی سطح پر ہوتی دی اور یونیورسٹی کی سطح پر ہوتی ہم میں اور گرلو بھائی پاکستان یونیورسٹی کا جو کیم تھا اس میں پاکستان یونیورسٹی کی ٹیم اس وزمانے باہر جایا کرتی پورے پاکستان سے سیلیکٹ ہو گئے تو ہم لوگ مطلب ایک ساتھ کیم پشابر میں تو پاکستان کی ٹیموں میں بھی تے تو ہر چیز جو تھی بڑے منظم انداز سے تھی تو ایک سیسٹم ہوتا ہے اس کے تحس ساری چیز ہوتی میں یہ سمجھ ہوں کہ قومی اسمبلی کے فلور پر اس نیشنل جو قومی ہمارا کھیل ہوکی اس کے مطابق وہاں پر اہم فیصلہ ہونا چاہیے جا فیتری صاحب کیا کہیں گے اتفاق کرتے ریاض صاحب کی قومی اسمبلی میں اس پہ بحث ہونی چاہیے اس پہ اقدامات ہونی چاہیے قومی کھیل ہوکی کے لئے دیکھیں قومی کھیل ہوکی کے لئے اقدامات ہونے چاہیے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں گلو بھائی 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 لیکن مسئلہ ہے کہ یہ قومی کھیل اب قومی کھیل نہیں رہا کیونکہ ہمارے اولمپین نہیں ہمارے دیگر پچھلے لوگوں نہیں جو نہ ہوکی کو ڈوبو کے رکھ دیا ہے یہ بات تو آپ کو ماننی پڑے گی اگر اس لیول پہ آج پہ کام ہو رہا ہوتا جو کہ آج کام کرنے جا رہی رہی پہ پاکستان آرمی یا اب ڈسٹرک لیول پہ آج جو کام کرنے جا رہی اگر یہ کام ہوتا آرہی سال پہلے تو میرے خیال میں کہ اب وہی پلیئر جو آج پاکستان کے اہم رکن ثابت ہوتے گلو بھائی کیتے اتفاق کریں گے جیسے میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ گوجرہ ہے اولمپی سٹی ہمارا کہلاتا گوجرہ وہاں پر خابر جاوید کام کر رہے ہیں تاہر زمان کتنے بڑے مطلب ہمارے کوچ ہیں فائی ایہ اور اس کے تو تاہر زمان بھی وہاں کام کر رہے ہیں لیکن اگر گوجرے میں کتنے اولمپیان اور انٹرنیشنل پلیئرز نکلے ہیں جدی ٹیکنالوجی کا استعمال کون کر رہا ہے آپ کے جو ابھی ہاکی کے ٹرینر آئے آسٹریلیا سے انہوں نے تک یہ بات کہ دی کہ ہم انڈر ٹویل کو کھلا سکتے ہیں ہم ان کو ٹریننگ دے سکتے ہیں یہ اٹھارہ سے چوبیس سال کے چاہتے ہیں جو بات جو بات انہوں نے بھی ریاض بھائی نے کہ ایک پولیسی بننی چاہیے ہمارے پاس علمیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک تیس چالیس لڑکوں کا پول ہوتا ہے جو پاکستان کے پاس ہوتا ہے اور وہ اس ایج گروپ کے ہوتے ہیں کہ جب کوئی ہم کوج بلاتے انڈر ٹویل انڈر فورٹین انڈر سکسٹین علیدہ بیجز ہیں اب میں مطلب یہ کہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں جو شاید پتہ نہیں کوئی اتفاق کرے یا اختلاف کرے ایک بچہ جو چودہ سال کا ہے اور ایک بچہ یہاں ایک ایشو یہ بھی ہمارا پاس رہا ہے ہیں جو ان کے کوچز ہیں وہ خود اپنے طور پر ڈسپلین ہو کر اور اس جو فارمیٹ ہے اس کو فالو کریں کسی کی طرف سے پروٹیسٹ نہیں آنا چاہیے کہ یہ لڑکا غلط ایج گروپ کا کھیل لائے اس ڈسٹرک کا نہیں ہے تو اسی طرح سے پاکستان ہاکی میں یہ علمیہ رہا جو ہم پچھلی کوشش کرتے رہے کسی طریقے سے ہم جیت کے آجائیں اور اس میں ہم نے پچیس سال کے لڑکوں کو جو ہے وہ بھی انڈر ایج کر کے اور ہم نے کھلایا ایک بچہ جو چودہ سال کی ایج کا ہے اور ایک بچہ جو بائیس سال ایج کا ہے ان کا آپ میں کمپیڈیشن نہیں ہو سکتا ان کا جسم کی جو ہے وہ فارمیٹ جو ان کی فیزیکل فٹنس ہے اس میں فرق ہے ہم جب تک چودہ سال کے بچوں کا مقابلہ چودہ سال کے عمر کے بچوں سے نہیں کرائیں گے انڈر ایٹین کا اس طریقے سے ہمارا فارمیٹ ہونا چاہے گلو بھائی یہ بڑا اچھا آپ نے کہا اور لاسٹ یئر ہم نے کیچے میں دیکھا کہ ہزار کے تعداد میں اتنا ہی بچے آئے تھے نا سمر کیمپ میں وہ بچے آج کہاں ہیں ایسے بچوں کو کچھ بچوں کو سلیکٹ کر لیتے چلو ایک ٹیم بنا رہے تھے ایک ٹیم نہیں ہزار بچوں میں چار ٹیم میں آرام سے بچے بچے ہم نے جب ٹورنمنٹ کرائے تو آپ جعفر صاحب آپ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ من آف ٹورنمنٹ ہوئے ہائی اس سکورر ہوئے اسی ٹریننگ سے نکل کر ان بچوں نے جب کلب ہوکی کھیلی ہمارے پاس ٹیلنٹ موجود ہے لیکن بات یہ بچے اور ہمارے پاس ہیں سب بچے ان ہمیں سے ہیں اور ٹریننگ پہ ہیں اور انشاءاللہ آگے بہتری کی طرف میں کہ اس میں پرابلم کیا ہے آپ 1200 بچے جو تھے وہ گلشن اقبال کے نہیں تھے وہ بچے اورنگی کے بھی تھے وہ کورنگی کے بھی تھے ایک کیمپ کے لیے تو پیرنٹس لے کے آسکتے ہیں لیکن جو آپ کے شہر کے مسائل ہیں مسائل بات ہو لگا ہم جو گزارش کر رہے ہیں سویل ایڈوی سیوی یہی کر رہے ہیں کہ ہم نے جو محنت کی تھی ہماری آگئی کیونکہ مختلف جو گراؤنڈس ہیں وہ ڈسٹرک وائز اگر ہوتے تو یہ فائدہ ہوتا ضرور دکھائی دیتا کہ ہاکی وہاں پر ہوتی تو ان پلئیرز کو زیادہ مدد ملتی اس وقت بریک کے رہے ہیں بریک سے واپس آتے تو گفتو کو مزید جاری رکھتے وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی گراؤنڈس کے حوالے سے اگر گراؤنڈ کھلاڑیوں کو محصر ہو تو یقینا کھلاڑی ہاکی کیلئے ضرور گراؤنڈ میں پہنچیں گے اور قومی کھیل کی اچھا اقضام ہوگا کہ مہا پر کھلاڑی موجود ہوں تھوڑی سی بات کھلیں اب جس طرح ذکر ہو رہا تھا انڈر ٹوال انڈر ٹوال انڈر سکسین کے حوالے سے تو ریاض صاحب سے بات کر ریاض صاحب کیا کہیں گے ہم نے دیکھا کہ انڈر ٹوال 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 پر تو اس کے لئے کیا اقدام پر سے پہلے کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب نو انڈر ٹوال ٹوال ور سکسین تھا میں یہ کہ جس زمانے میں پاکستان ہاکی ٹیم دنیا ہاکی میں بڑی بڑی پتوحات حاصل کر رہی تھی تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس زمانے جو ٹیمیں تھی اکومیٹیڈ فیسل ریٹ کیا لیکن اس کے ساتھ جو ان فیڈریشن سے ایک قدائی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ وہ ہی وہ وقت تھا کہ وہ کوئی آئندہ لانگ ٹرم کے لیے کوئی ایسی پالیسی دیتے کہ یہ بیٹ پیچز نہ آتے لیکن اس کے بعد جو فیڈریشن آئی میں جو کام انہوں نے کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا لیکن بہت سارے انہوں نے اچھے بھی کام کی کوشش کی لیکن ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں پورا یہ کہ ہمارے معاشرے کی اخلاقی اقدار کلپس کر گئی ہیں اور اس کا ریفلیکشن جو ہے ہمارے مختلف دپارٹمنٹس پہ تو ہاکی فیڈریشن بھی اسے مطلب وہ نہیں ہے اسی طرح ہمارے جو ہاکی پیلئر ہیں وہ بھی نہیں جو جیفر بھائی بات کرے تھے کہ اولمپین وہ کام نہیں کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں دیکھیں یہ انہوں نے پاکستان کا نام روشن کی اور پاکستان نے جو کچھ دیا بیسک ٹریننگ لے لیے وہ ہمیشہ ان کو اصبر رہے گی مجھے اچھی طرح یاد ہے سابق اولمپین عبدالوحید خان جو ہماری بورڈ کی ٹیم تھی انٹر کالیجیٹ کی اس کی ٹیم میں جب میں تھا تو انہوں نے کوچ کیا تھا نیشنل یو ہاکی سینٹر میں مجھے آج تک یاد ہے جو انہوں نے بتایا تھا کس طرح سے ہاکی پکڑتے ہیں عبدالوحید خان مرہوم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے جو انہوں نے چیزیں بتائی تھی مجھے آج تک پتا ہے اس لیے کہ ہماری چھوٹی عمر تھی اور میں یہی کہتا ہوں کہ جو بھی پاکستان ہاکی فیڈرشن ہے جنہوں نے پچھلی فیڈرشن تھی وہ غافل ہو گئی لیکن اب جو موجودہ فیڈرشن ہے اس کو ایک ایسی پالیسی دینی چاہیے کہ سب سے زیادہ جو کنسٹریٹ کرنا چاہیے وہ انڈل ٹویر آر فورٹین سکسین پہ کرنا چاہیے اور بڑے بڑے جو نامی گرامی اچھے کوچس ہیں جیسے جیسے جیفر صاحب کہہ رہے تھے تو ان کوچس کو ان جو ان 16 تک لڑکے ان کو مطلب سکھوانا چاہیے ان کو کوچنگ دینی چاہیے دیکھیں جب ایک لڑکا 26 سال کا 28 سال کا ہو جاتا ہے اس کو کوچنگ جب اس ایج پہ لڑکا حاصل کر لیتا تو وہ ہمیشہ زندگی پر اس کے سام جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے یوت کو ہوکی پکڑنا سکھاتے لیکن ہم ہوکی تو اس وقت پکڑیں گے جب وہ دوبارہ گراؤنڈ میں جائیں گے یہاں تو گراؤنڈ کی کمی کی بات نہیں ہے تو اس کو دیکھتے ہی میں اپنے آپ کو ایجز کر نا ہے ہم کسی سے لڑ تو نہیں سکتے لیکن ہم اپنے آپ کو اپنی سمجھ اور سوچ بوچ کے حساب سے ایجز کر سکتے ہیں تو اور قومی اسپورٹس پالیسی میں یہ چیز ہونی چاہیے اور وفاقی اسپورٹس کا وزیر ہونا چاہیے جو ایٹین امنیمنٹ سے پہلے جو وفاقی وزیر ہوا کرتا تھا کمہ وفاقی وزیر تو اسپورٹس کا ہونا چاہیے ابھی جو بین وزیر ہیں جیسے فہمیدہ مرزا تھی وہ سارے اسپورٹس دیکھتی تھی گو کہ انہوں نے بڑے اچھے کام کرنی کوش کی لیکن ان کی ظاہر بچاریوں کی کوئی ایک جو کام یہ گناہ ہے فہمیدہ مرزا صاحب وہ جہاں پہنچتی ہیں وہاں پر تو معاملہ سی دوسرے ہو جاتے اسپورٹس سے ان کا تعلق نہیں میداری ادا کر سکتا لیکن ہم چونکہ ہوکی کے حوکی سی سی سپورٹس میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں کوومی سطح پر پولیسی بنانی چاہیے پاکستان ہوکی فیڈیشن کو اسے منسلک کرنا منسلک کرنا جائے تاکہ ہم اسکول کالیج سطح پر جائیں اور جو آپ بات اس میں دیکھیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ موجودہ جو سندھ سپورٹس ہے چونکہ ہمارا تعلق سپورٹس ہے سیاست سے تو نہیں لیکن ہم سپورٹس کے حوالے سے ضرور کہیں گے کہ جو سندھ حکومت کا سپورٹس کا دپارٹمنٹ ہے اس نے سپورٹس کے فروغ میں اور اس کے انفرا اسٹریکچر کو آگے بڑھانے میں کردار ضرور عدد کیا کہیں گے چیف آف آرمی سٹاف کا انٹر کلب یہ کس طرح شروعات ہوگی کس طرح شیزویشن چلے گی مراد علی شاہ صاحب مطالق آمنیسٹر وڈبارٹمنٹ بڑا کام کر رہا سب سے زیادہ سٹر آف سندھ ہیں آپ کے سامنے موجود ایسا ٹورنمنٹ ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ پورے پاکستان میں جہاں ایونٹ ہو رہے ہیں سیول ایڈیمیسٹریشن کو اس میں انواب کرنا چاہیے جو ڈیپٹی کمیشنر ہیں جن جس گراؤن پہ بھی میچ ہو رہا ہے اس علاقے کے ڈیپٹی ان کی ٹیمیں ہوتی تھی وہاں بچے اپنے سکول میں کھیلتے تھے شام کو جو واکنگ ڈیسٹرنس پہ گراؤن ہوتا تو اس میں آ جاتے تھے انہی میں سے کوالیٹی پلیئرز نکل آتے تھے پھر وہ ڈیسٹرک کی ٹیم آم میں آجاتے تھے پاکستان کیمپ بھی آجاتے تھے اب یہ پورا ایک بیک لوگ ہو گیا اور کوئی سلسلہ ہی نہیں اسکول جو ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں سکول ہیں وہ ایک اسپورٹ ڈے منا لیتے ہیں اور انہوں نے جمع کیا کسی گراؤن پہ کرا دیا ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے تو جو بات ریاض بھی کہ رہے کہ پولیسی ہونی چاہیے گورنمنٹ کی سطح پہ پابند کر دیں کہ اسکول میں ہاکی ضرور ہوگی قومی کھیل ہے جیسے پاکستان جب گراؤن سی نہیں ہونگے تو ہاکی کہاں کھیلیں گے اگر پولیسی بن جائے گی تو ہر اسکول کے اندر بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس جو اسپیس ہے اس کے اندر بھی جا کے ہم ٹریننگ کرانے کے پر اعتماد سمجھتا ہوں یہ پوزیٹی پام ہے ہمیں اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے اور جو آپ گراؤن کی بات کر رہے تھے دیکھیں اگر گراؤن نہیں ہے تو ایک طرف تو ہمیں پولیسی رکھنی چاہیے جیسے گلو بھائی کر رہے تھے ہمیں اسے کانٹیک کرنا چاہیے لیکن دوسرے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو سرکم ٹانس اس میں رہتے ہی ہمیں اپنے آپ کو ایڈجس کرنا ہے جیسے بھائی 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 باتیں کی ہیں لیکن یہ ساری باتیں اسی وقت مطلب ایمپلیمنٹیشن اس کا ہو سکتا ہے کہ جب پاکستان ہوکی فیڈریشن اور جو ہمارا سپورٹس منسٹری ہے وہ باقیدہ ایک پیج پہ ہو کے اور کالیجز کو اور سکول کو اپنے ساتھ کنیکٹ کر کے پالیسی دے اس پہ اور ہم سب سے زیادہ انفیسائز ہے انڈر سکسٹین تک بچوں کو جیسا کہ جعفر بھائی کہ کوچنگ کا سلسل ہونا چاہیے میں سمجھ ہوں انڈر سکسٹین کا سکول لیول کے حوالے سے تو سمجھتے ہیں کہ یہ اگزام اچھا ہوگا سکول لیول پہ جو بات ہو رہی ہے پہلے اگر میں اپنی سکول کی بات کروں تو گراؤنڈ ہمارا سامنے ہوا کرتی تھا کلاسز سائیڈ میں ہوا کرتی تھی اگر ایک ٹیم کا گاڑییں جا رہی ہوتی ہیں جو بھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں ہکی چل رہی ہے تو وہ خواہش ظاہر کرتے ہیں گا ہکی میں بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا بلکل zero ہوتا ہے آپ نے اتنی بڑی چیزیں کروالی سیکنڈ option کچھ بھی نہیں تھا چیز سائی یہاں پر بیٹے میں کچھ کے لئے کچھ کے لئے کچھ کے لئے کچھ کے لئے چیز میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اتنا اچھا چیزیں کروارے ٹورنمیٹ کروارے لیکن سیکنڈ option کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کو آپ تسلسل کے ساتھ رکھنا ہے رکھنا رکھنا یہ تسلسل نہیں رہتا بچے کیسے آپ بچے ایک ایونڈ کھیل لیتے اس کے بعد اسرے ایونڈ کے لئے ان کو کچھ نظریں نہیں آتا صرف ایونڈ کروانا کا مقصد تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ ایونڈ کروالیا اور اپنا فرض ادا کر لیا آپ نے بچے تیار کرنا ہے تو آپ کو لے کے چلنا پڑے گا بھائی دیکھیں میں اس کا جواب یہی دے رہا ہوں کہ جو بنیادی چیز تھی وہ یہ تھی کہ انٹر سکول ختم ہو گیا ایک عرصہ دراز ہو گیا سن لے سن لے سن لے انٹر سکول ہم ہم نے کرنڈر بنا رہے ہیں ظاہر ایک ورکنگ کی کچھ سکولوں پر کام کیا کچھ انیورسٹری سے معایدے کیے ہیں اور اس میں ہمارا بنیادی جو ان سے ہے کوئی ہم نے ان سے اپنے لیے کوئی فنڈ کی خواہش نہیں ظاہر کی کسی اور فیسلیٹی کی نہیں بلکہ ان کو فیسلیٹی دینے کی بات کی کہ ہمارا انفرسٹرکچر موجود ہے آپ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں اور ہم ان کو ٹریننگ کرائیں گے ہم ان کو ہر طریقے سے فیسلیٹی کریں گے لیکن پھر وہیں بات آتی ہے کہ بارہ سو بچے اور بچی آئیں ہمارے گراؤن پہ اس کے بعد جو ہمارے ایجوکیشن کا سسٹم ہے جب تک سکول میں شوق نہیں ہوگا بچوں کو ایجوکیشن کا سسٹم یہ کہ بچے سکول جاتا ہے دور علاقوں میں بچوں کی سکول ہیں وین میں جاتا ہے وین میں واپس آتا ہے اب جب ویکیشن ہوں گی ہم دوبارہ کیمپ لگا رہے ہیں اور اس میں کوشش ہوگی اس وقت معاملہ یہ تھا کہ کوویٹ کا بھی معاملہ تھا ہم نے اس کے باوجود کیمپ لگایا اور میں یہاں بتا دوں کہ بچوں کے جو پیرنٹ سے انہوں نے اس بات پہ اپنی مجبوری ظاہر کی کہ ہمارے پاس یا میری فیملی یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے میرا بچہ کہتا کہ گراؤن پر آنا چاہتا ہوں لیکن ہمارے پاس فسائل نہیں ہے ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس ٹورنمنٹ کے حوالے سے بھی civil administration گلدو بھائی کی بات کو میں تھوڑا ساگے بڑھا ہوں سوری to cut you کہ دیکھیں کراچی ویسے پورے پاک سامنے کوئی نہ کام کری رہا ہے ہاکی کے لئے اور یہ سب کی ذمہ داری کسی ایک کی لیکن بھائی آپ تو ویران پڑھ آئے وہ ایک الگ بات آسٹو ٹرپ فوٹ بول کھلی جاتی ہے ٹیبل ٹینیس کھلی جاتی مقصد کے لئے سیڈمنٹ کے لئے کھلے جاتا یہ بات کہہ رہا نا دیکھیں منیج نہیں کر سکے یہ ذمہ داری یہ ہوتی ہے جو اس علاقے کی اس گراؤنڈ کی منیج منیج منٹ ہے جیسے کہ اس لاع الدین کی بات ہو رہی ہے سید افتخار سید اولمپیان پاکستان کا بڑا نام ہے ان کے اندر ہے وہ گراؤنڈ جتنا اس کو منٹین نہیں کر سکے اتنے بچے آئے آئے بلکل افتخار سید صاحب کو بھی اپنے پوغام کے حوالے سے کوئی شکر ہوں گا کہ اپنے پوغام مدد بات ہمارے محترم ہیں اور سب ہمارے ساتھ اس وقت کو ڈینیشن میں ہیں ہمارے ساتھ ایک پیج پہ ہیں میں بلکل یہ کہوں گا اس وقت کراچھی کے جتنے اولمپیان انٹرنیشنل پلیئر ہیں اید ملن پارٹی بھی ہوئی ہے اور اس میں بڑی باغ اد میں لوگوں نے شرکت سے دوسری جائے محبت بھی نہیں دیکھیں وہ بات بھی صحیح ہے لیکن ہم محبت اظہار ایک دوسرے کے ساتھ اسی مقرر کیا اس پر اعتماد کا اظہار کیا اس کی کارکرگی کی بنیاد پر اس لیے نہیں کہ حیدر حسین انٹرنیشنل پلیئر ہے اس لیے ان پر اعتماد کر لیا انٹرنیشنل پلیئر کے ساتھ جتنے اولمپیان انٹرنیشنل پلیئر ہیں اگر وہ کارکرگی کا مظاہرہ کریں ہے کارکرگی کارکی جتنے اولمپیان انٹرنیشنل وہ کمیٹمنٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے کام بھائی اس میں گلوووائی ہونا میرے اپنا مطلب ماننا یہ کہ کارکرگی کام ہو رہے آی روشن اور پوزیٹیو پیلو دیکھنا چاہیے دیکھیں اگر نگیٹیو پیلو لیکن آپ نے جدید حوکی پر ایک ایسے اولمپیان کو کوئی ٹریننگ نہیں کروای کسی ایک پلئر کو آپ کوچنگ کو بھیج دیتے کہ کوئی کوچنگے کے آنچا کوئی جدید راہر زمان صاحب کو ہم نے بلائے ہمارے کوچس تھے گزرنے تریننگ کرائی جاہفر صاحب کا جذبہ صادق ہے اس کے اے نیشنل حوکی سے محبت ہے اور یہ بہت اچھوں جو ہست Егоر اور یہ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے تاکہ اس کا جواب بھی آنا چاہیے اور جب دنیا سنے گی لوگ سنیں گے تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی پوزیٹیو حل ہوگا لیکن میرا بنیادی کہنا صرف یہ ہے کہ دیکھیں ہاکی اتنی نیچے چلی گئی ہے اور جتنا بھی کام ہو رہا ہے اور جو بھی کر رہا ہے ہم کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کے اطماء میں اضافہ اور ہاکی ترقی کرے اور اگر آج پاکستان کی ٹیم بیلجیم اسپین یا ہالینڈ کی ٹیم سے کھیلی ہے تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہاں گئی تھی فائیہ نے اس کو مطلب انٹرنیشنل نہیں ڈیکلیر کیا بھئی نہیں کیا لیکن آپ کے لڑکوں کو تھوڑا سا ایکسپوجر تو ملا اگر آپ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ ایشیا کا پورا تھا ایشین ٹیموں سے کھیلنا چاہیے تھا ایشین ٹیمیں اگر کھیلتی ہیں تو وہ آپ مطلب نتائج حاصل نہیں کر سکتے تھے لیکن یورپین ٹیموں سے کھیلنے کے بعد آپ بہت کچھ سیکھ کے جب آئیں گے تو اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے ایشیا جو کپ ہوگا اس میں فائدہ ہوگا تو ہمیں ابھی اپنی ہاکی کو سپورٹ کرنا چاہیے جس طرح ذکر کر رہے تھے جا فر صاحب کی بات ہے تو جا فر صاحب ماشاء اللہ ان کا ایکسپو جا رہے ہیں ان کا ایکسپیرینس ہے دنیا بھر میں جاتے رہے ہیں اور جائے رہے ہیں جس چینل سے یہ بابستہ ہے ان کا بڑا کام رہا ہے تو یقینا یہ ان کا جذبہ جو ہے صادق ہے ان کی نیک نیتی بھی جیسا بہت قومی کھیل ہاکی کے لیے بڑا وقت چاہیے جعفر صاحب جو باتیں چاہیے ہیں یہ بہت بہت اچھی چل رہی تھی گلفرہ ہمیں تائم کام ہے گلفرہ احمد خان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ ریاض الدین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کے پاکستان میں کھیل اور کلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے مزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات